وَالنَّجَاسَتُ ضَرْبَانِ مَرْئِيَّةٌ وَغَيْرُ مَرْئِيَّةٍ فَمَا كَانَ مِنْهَا مَرْئِيًّا فَطَهَارَتُهَا بِزَوَالِ عَيْنِهَا لِأَنَّ النَّجَاسَتَ حَلَّتِ الْمَحَلَّ بِاِعْتِبَارِ الْعَيْنِ فَتَزُولُ بِزَوَالِهِ إِلَّا أَنْ يَبْقَى مِنْ أَثَرِهَا مَا يَشُقُّ اِذَالَتُهُ لِأَنَّ الْحَرَجَ مَذْفُوعٌ وَالنَّجَاسَتُ ضَرْبَانِ مَرْئِيَّةٌ وَغَيْرُ مَرْئِيَّةٍ بھئی مختلف نجاستوں کو کیسے پاک کرنا ہے اس کا ذکر چل رہا ہے بھئی آج آپ کو بتلا رہے ہیں کہ وَالنَّجَاسَتُ ضَرْبَانِ نَجَاسَت دو قسم پر ہے مرئیتن دکھائی دینے والی وَغَيْرُ مَرْئِيَّةٍ اور دکھائی نہ دینے والی یعنی دوسرے آفتان لفظوں میں یوں کہیے ایک گاڑھی نجاست ہے ایک پتلی نجاست ہے ایک دکھائی دینے والی ہے ایک دکھائی نہ دینے والی معنی یہ ہے خوشک ہونے کے بعد ایک چیز پر نجاست لگ گئی خوشک ہو گئی اب بھی اس کا وہ نجاست اس مقام پر موجود دکھائی دے رہی ہے اور ایک نجاست وہ ہے کہ جب خوشک ہو گئی تو اب اس مقام پر دکھائی نہیں دے رہی مثلا پیشاب ہے کپڑے پر لگ گیا خوشک ہونے کے بعد اب پتہ نہیں چل رہا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ دو قسم کی نجاستیں ہوئیں اب بتلائیں گے کہ یہ ان میں سے ہر ایک کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے ایک وہ نجاست جو خوشک ہونے کے بعد بھی دکھائی دیتی ہے اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے ایک وہ نجاست جو خوشک ہونے کے بعد پھر دکھائی نہیں دیتی اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے تو کہتے ہیں نجاست زوربانی نجاست دو قسم پر ہے مرئیت وغیر مرئیت ایک دکھائی دینے والی ہے اور ایک دکھائی نہ دینے والی فَمَا كَانَ مِنْحَا مَرْئِيَن پس وہ نجاست جو دکھائی دینے والی ہے فَتَحَارَتُهَا بِزَوَالِ عَيْنِهَا تو اس کا پاک ہونا جو ہے اس کی ذات کے زائل ہو جانے سے ہوگا وہ نجاست جو دکھائی دینے والی ہے اس کی ذات کو زائل کر دیا جائے تو وہ چیز یا وہ کپڑا وغیرہ پاک ہو جائے گا مثلا کپڑے پر گوبر لگ گیا تو اب گوبر ایسی نجاست ہے جو دکھائی دینے والی ہے خوش کھونے کے بعد بھی دکھائی دیتی ہے تو اس قسم کی نجاست جب کپڑے وغیرہ کسی چیز پر لگ جائے تو اس کو پاس کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کو دھویا جائے یہاں تک کہ اس کی ذات ہی وہاں سے ختم ہو جائے آپ کپڑے کو دھوئیں یہاں تک کہ گوبر کیا ہو جائے کپڑے پر سے بلکل ختم ہو جائے جب گوبر کی ذات کپڑا نجست تھا کیوں نجست تھا کیونکہ اس پر گوبر لگا ہوا ہے لیکن جب آپ نے دھویا یا مثلا خون لگا ہوا ہے جب آپ نے دھویا تو اس خون کا نشان کیا ہوا کپڑے پر سے وہ خون ختم ہو گیا تو وہ کپڑا کیا ہو جائے گا پاس ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئی لہٰذا وہ نجاست جو دکھائی دینے والی ہے فَتَحَارَتُهَا بِزَوَالِ عَيْنِهَا اس کی تحارت جو ہے اس کی عین یعنی اس کی ذات کے ظائل ہو جانے سے ہوگی کہ اس کی ذات وہاں سے ختم ہو جائے سورت سمجھ میں آگئی دوسری نجاست کون سے تھی جو دکھائی دینے والی نہیں جیسے پشاب لگا کپڑے پر اب وہ تو خوش کھونے کے بعد دکھائی بھی نہیں دے رہا اس کے پاک کرنے کا الگ طریقہ ہے وہ آگے ذکر ہوگا یہ تو خون تھا مثلا دکھائی دینے والا اس میں تو پتہ لگ گیا تھا کہ خون اب ختم ہو گیا کپڑے پر سے چلا گیا وہ آگے بیان کریں گے لیکن یہاں کس کا حکم بیان ہوا جو دکھائی دینے والی نجاست ہے اس سے وہ کپڑا یا چیز وغیرہ کپاک ہوگی جب وہ نجاست وہاں سے ختم ہو جائے اس کی ذات کی ختم ہو جائے دلیل کیا ہے کیوں کس وجہ سے کہتے ہیں لئنن نجاست حلت المحل بعتبار العین فتزول بزوالہ اس لیے کیونکہ نجاست حلت المحل وہ ایک جگہ پر نازل ہوئی ہے ایک جگہ پر اتری ہے یعنی ایک جگہ پر لگ گئی ہے اس لیے کیونکہ یہ جو نجاست ہے یہ ایک مقام پر لگ گئی ہے بعتبار العین یہ کس اعتبار سے لگی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے لگی ہے دکھائی دے رہی ہے لگی ہوئی ہے فتزول بزوالہ تو یہ خزائل بھی کس سے ہوگی ذات کے ذات ہی کے ختم ہونے سے وہ چیز وہاں سے ختم ہو جائے گی وہ گوبر ہے یا وہ خون ہے وہ وہاں سے ختم ہو جائے گا تو وہ چیز کیا ہو جائے گی پاک یہ معنی ہے فتزول بزوالہ تو یہ نجاست ذائل ہوگی بزوالہ اس عین کے اس نازات کے ذائل ہو جانے اللہ یبقہ من اثریہ ما یشق و ازالتو مگر یہ کہ باقی رہے اس نجاست کے اثر میں سے ما وہ چیز یشق و ازالتو کہ مشقت دے اس کا ذائل کرنا مشکل میں ڈالے اس کا ذائل کرنا بھئی دیکھئے انہوں نے آپ کو بتلایا وہ نجاست جو دکھائی دینے والی ہے وہ اگر کپڑے یا کسی چیز پر لگ جائے تو اس کپڑے یا اس چیز کو دھوئیں گے جب تک کہ اس نجاست کا جسم وہاں سے ختم ہو جائے جب اس کی ذات اس کا جسم نجاست کا وہاں سے ختم ہو گا تو وہ کپڑا یا وہ چیز پاک ہو جائے اللہ یہ کہ اس کا اس کی جو نشان ہے وہ نجاست کا باقی رہ جاتا ہے وہ ختم ہو انہی رہا آسانی سے اس کے لئے سابن وغیرہ کسی خاص چیز کی ضرورت پڑے گی تو کہتے ہیں بھئی اگر ایسا نشان نجاست کو ختم کر دیا صرف اس کا نشان باقی ہے وہ نہیں ختم ہو رہا تو کوئی حرج نہیں وہ کپڑا یا وہ چیز کیا ہو چکی پاک ہو گئی ہے سورہ سمجھ میں آگئی ہے یہ معنی ہے مگر یہ کہ باقی رہے اس نجاست کے اثر میں سے ما وہ چیز یا شک ازالتہ مشقت دیتا ہو یا مشکل میں ڈالتا ہو ازالتہ اس کا ضائل کر رہا یعنی اب ایسے پانی سے وہ ختم نہیں ہو رہا نشان کس سے ختم ہوگا سابن وغیرہ سے سابن سے دھونے کی ضرورت نہیں بس کپڑے کو دھو دیا آپ نے نجاست وہاں سے ختم ہو گئی ہے صرف اس کا نشان باقی ہے وہ ختم نہیں ہو رہا کوئی حرج نہیں وہ کپڑا کیا ہو چکا پاک ہو گیا لئن بھئی کیوں کہتے ہیں لئن الحرج مدفوع اس لیے کیونکہ تنگی جو ہے اس کو دور کیا گیا ہے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں مَا جَعَلَيْا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حرج اللہ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی تو اگر یہاں سابن وغیرہ یا کسی چیز کو لازم قرار دیا جائے اب ہر شخص تو ہر وقت اس چیز کو سابن وغیرہ تو اس کے پاس نہیں ہوتا تو انسان کس میں پڑ جائے گا تنگی اور مشقت میں پڑ جائے گا اور تنگی اور مشقت تو دین کے اندر نہیں ہے لہذا معلوم ہوا کہ یہاں اگر نشان کچھ رہ بھی کیا ہے اس سے کوئی اثر کوئی فرق نہیں پڑے گا وَحَادَ يُشِّرُ اور یہ بات اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف اِلَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَتُ الْغَسْلُ بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْنِ کہ بھئی دیکھئے یہاں سے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ متن میں جو انہوں نے ہمیں مسئلہ بتلایا کیا بتلایا کہ وہ نجاست جس کا ظاہری جسم ہو اس نجاست کو دھو جب اس کا وہ ظاہری جسم وہاں سے ختم ہو جائے تو وہ کپڑا وغیرہ کیا ہو جائے گا فاق ہو جائے گا معلوم ہوا اچھا ہے ایک ہی دفعہ دھونے سے وہ نجاست ختم ہو گئی تو کپڑا کیا ہو جائے گا یہ کس سے معلوم ہو رہا ہے متن سے یہ معلوم ہو رہا ہے سورة سمجھ میں آگئے ہیں یہی ذکر کر رہے ہیں وَحَادَ يُشْیرُ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اِلَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَتُ الْغَسْلُ بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْنِ کہ شرط نہیں ہے دھونے کی اس کی عین کے زائل ہو جانے کے بعد اس نجاست کی زار جب زائل ہو گئی اور ختم ہو گئی وہاں سے ہٹ گئی اس کے بعد پھر دھونے کی ضرورت دھونے کی شرط نہیں وَإِنْ زَالَ بِالْغَسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً اگرچہ وہ زائل ہو جائے دور ہو جائے ایک ہی مرتبہ دھونے سے یہ کس سے معلوم ہو رہا ہے متن سے وَفِيهِ قَلَامٌ اور اس کے اندر کلام ہے یعنی فقہاں اس بارے میں کیا کیا ہے کلام کیا ہے تو متن سے تو بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ نجاست ختم ہو گئی تو کپڑا پاک ہو گیا اچھا ہے پہلی مرتبہ دھوتے ہی نجاست ختم ہو گئی کپڑا کیا ہو گیا پاک ہو گیا دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں لیکن فقہاں نے کیا کیا ہے اس بارے میں کلام کیا ہے بعض فرماتے ہیں کہ نہیں ہاں دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ایک دفعہ میں بھی دھل گئی ختم ہو گئے تو نجاست ختم بعض کہتے ہیں نہیں اس کے بعد بھی کیا کیا جائے تین کا عدد پورا کر لیا جائے تاکہ خوب اچھی طرح ہو جیسا اب اس نجاست کا حکم بیان کر رہے ہیں جو خوشک ہونے کے بعد دکھائی نہیں دیتی جیسے پیشاب ہے وہ کپڑے پر لگ گیا یاد رکھئے اس میں پہلے میں کیا تھا کہ نجاست کا نجاست خود وہاں سے کیا ہو جائے زائل ہو جائے اب یہاں تو نجاست دکھائی نہیں دے رہی اب کیا کیا جائے کہتے ہیں اب کپڑے کو یا اس چیز کو دھو یہاں تک کہ تمہارا غالب گمان ہو جائے کہ اب کپڑا پاک ہو گیا ہوگا اب وہ نجاست یہاں سے ختم ہو گئی ہوگی تو یہاں آپ کس کے اعتبار کرنا ہے غالب گمان کا کہ اس کو دھویں گے کہتے ہیں وما لیسے بھی مرئین اور وہ نجاست جو دکھائی دینے والی نہیں ہے فَتَحَارَتُهُ تو اس کی تحارت جو ہے اَنْ يَغْسِلَ وہ یہ کہ اس کو دھوئے حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْغَاسِلِ یہاں تک کہ غالب گمان ہو جائے دھونے والے کا حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْغَاسِلِ گمان پر کہ اَنَّهُ قَدْ تَحُرَ کہ وہ چیز وہ غیر مرئین نجاست کیا ہو گئی ہے پاک ہو گئی ہے یعنی وہاں سے ختم ہو گئی ہے لِأَنَّ تَقْرَارَ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلِسْتِ خَرَاجِ اس لیے کیونکہ تَقْرَارَ لَا بُدَّ مِنْهُ وہ ہونا ضروری ہے لِلِسْتِ خَرَاجِ اس کو نکالنے کے لیے بھئی دیکھئے کپڑے پر کس قسم کی نجاست لگی ہے جو نظر آنے والی نہیں تو اس میں اب صرف ایک دفعہ دھونے سے وہ نجاست پاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا بلکہ جب تک دھونے والے کا غالب گمان نہ ہو جائے کہ نجاست اب ختم ہو گئی ہوگی اس وقت تک وہ کپڑا یا چیز وغیرہ پاک نہیں ہے بھئی اور معلوم ہوا کئی مرتبہ دھونا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا کئی مرتبہ دھونا پڑے گا کیونکہ یعنی کیونکہ تقرار ضروری ہے تقرار یعنی ایک چیز کو دوبارہ کرنا یہ کیا کہلاتا ہے تقرار کہلاتا ہے تو تقرار یہاں ضروری یعنی ایک مرتبہ دھونے کے بعد دوبارہ دھونا ضروری ہے لے لستخراج کس لئے اس نجاست کو نکالنے کے لئے وہ نجاست وہ تو جذب ہو گئی ہے وہ تو دکھائی نہیں دے رہی اس کو نکالنے کے لئے کیا ضروری تقرار سمجھے ہیں تو کپڑے مثلا کپڑے ہی کا ذکر چاہ رہا ہے تو تقرار اس کے اندر ضروری ہے لے لستخراج اس نجاست کو نکالنے کے لئے وَلَا يُقْتَعُ بِزَوَالِهِ وَلَا يُقْتَعُ بِزَوَالِهِ اور قطعی نہیں ہو سکتا اس کا زائل ہونا فَعْتُبِرَ غَالِبُ الزَّنِّ لہٰذا اعتبار کیا گیا غالب زن کا کما فی امر القبلتی جیسے کس کے معاملے میں تھا قبلے کے معاملے میں تھا بھئی دیکھئے ایک شخص جنگل میں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا اب اسے قبلے کی سمت کا اندازہ نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے تو کیا حکم دیا ہے شریعت نے کہ تحری کرے اپنا ذہن دوڑائے اور غور کرے قبلہ کس طرف ہوگا اور جس طرف ذہن بتلا دے کہ اس طرف ہوگا قبلہ تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے تو جس طرف اس کا غالب گمان ہوا دیکھو اس نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی تو یہاں پر بھی آپ دیکھئے وہ نجاست کپڑے پر لگی ہے اور اس کا جسم تو دکھائی نہیں دے رہا اور نجاست کپڑا کب پاک ہوگا جب وہ نجاست وہاں سے نکل جائے اور نجاست کے نکلنے کا یہاں اس کا آنکھوں سے نظر ہی نہیں آرہے تو یقینی طور پر علم بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ نجاست قطعی طور پر اب زائل ہو گئی یا ختم ہو گئی ہے جب قطعی طور پر علم نہیں ہو سکتا تو پھر غالب گمان کا اعتبار کیا جائے جب یقین دیکھو وہ شخص جنگل میں تھا قبلے کی یقینی سمت کا جب علم نہیں تھا تو کس کا اعتبار کرنا پڑا غالب گمان کا اعتبار کرنا پڑا یہاں پر بھی وہ نجاست دکھائی دینے والی نہیں ہیں تو اس کے ختم ہونے کا یقینی طور پر تو پتہ نہیں چل سکتا کہ ابھی ختم ہوئی ہے یا ختم نہیں تو لہذا کس کا اعتبار کیا جائے گا غالب گمان کا دلیل سمجھ میں آئی بھئی یہ معنی ہے وَلَا يُخْتَعُ بِذَوَالِهِ اور یقینی نہیں ہو سکتا اس کا زائل ہونا تُفَعْتُ بِرَغَالِبُ الزَّنِ تو اعتبار کیا گیا غالب گمان کا یحصلو عندہو اور فقہاں نے اس کا اندازہ لگایا ہے بِسَّلَاسِ کتنی مرتبہ کے ساتھ تین مرتبہ یعنی تین مرتبہ اس کپڑے کو دھولے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا وَإِنَّمَا قَدَّرُ بِسَّلَاسِ اور فقہاں نے اس کا اندازہ لگایا ہے تین کے ساتھ بھئی تین کے ساتھ کیوں تین مرتبہ دھونا کیوں کہتے ہیں لِأَنَّ غَالِبَ الزَّنِّ یحصلو عندہو اس لیے کیونکہ غالب گمان حاصل ہو جاتا ہے اس وقت یعنی تین جب دھولے تو کیا حاصل ہو جاتا ہے غالب گمان ہو جاتا ہے کہ اب وہ نجاست یہاں سے ختم ہو گئی ہوگی فَأُقِيمَ السَّبَبُ الزَّاہِرُ مَقَامَهُ تَيْسِيرًا تو ظاہری سبب ہی کو قائم مقام کر دیا گیا اس کے تیسیراً آسانی کے لیے بھئی دیکھئے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں بھئی وہ نجاست جس کا ظاہری جسم اوجود آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی اس میں وہ کپڑا کا پاک ہوگا جب کیا حاصل ہو جائے غالب گمان ہو جائے کہ وہ نجاست یہاں سے ختم ہو گئی ہوگی اتنی مرتبہ اس کو دھوئیں اور یہ غالب گمان عام طور پر تین دفعہ دھونے سے حاصل ہو جاتا ہے تین مرتبہ جب آپ نے اس کو دھو لیا اور نچوڑ لیا تو اس سے کیا حاصل ہو جاتا ہے غالب گمان کہ اب نجاست ختم ہو گئی ہوگی کپڑے میں سے نکل گئی ہوگی تو تین دفعہ سے غالب گمان حاصل ہو جاتا ہے لہٰذا تین دفعہ دھونے کو ہی غالب گمان کے قائم مقام کر دیا گیا لہٰذا اسی لئے فقہہ فرماتے ہیں جب ایسی نجاست لگے تو کتنی دفعہ دھولو کپڑے کو تین دفعہ دھولو کیوں دیا تین دفعہ دھونے کا حکم کیونکہ تین دفعہ دھونے سے کیا حاصل ہو جاتا ہے غالب گمان گویا تین دفعہ دھونا یہ سبب ظاہری ہے کس چیز کا اس سے کیا حاصل ہوتا ہے غالب گمان تو تین دفعہ دھونا یہ سبب ظاہری ہے کس کا غالب گمان تو اس سبب ظاہری ہی کو غالب گمان کے قائم مقام کر دیا فقہہ نے اور کیا حکم لگا دیا تین دفعہ دھولے گا تو کپڑا پاک ہو جائے گا بھئی اصل تو تین دفعہ نہیں تھا اصل تو کیا تھا غالب گمان تھا غالب گمان تھا سبب اور غالب گمان اب کب حاصل ہوگا بھئی اب بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں اگر آپ اس کو یہ کہیں بھئی جب تک غالب گمان نے وہ پتہ نہیں بیچارہ لگا رہے گا کتنی دفعہ دھوتا رہے گا کتنی مشکل میں پڑ گیا یا نہیں پڑ گیا تو فقہہ نے آسانی فرما دی کہ بھئی عمومت کتنی دفعہ سے غالب گمان حاصل ہو جاتا ہے تین دفعہ سے غالب گمان حاصل ہو جاتا ہے تو سبب تھا غالب گمان اور غالب گمان کا سبب کیا ہے وہ کس سے حاصل ہوتا ہے تین دفعہ دھونے سے تو یہ سبب کا سبب ہوا تو سبب کے سبب کو آسانی کے لیے کیا کر دیا گیا سبب قرار دے دیا گیا پاک ہونے کا کیا اب ہونے کا پاک ہونے کا دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں بھئی بعض وقت سبب پر انسان متعلی نہیں ہو سکتا تو وہاں بھی سبب کے سبب کو قائم مقام کر دیا جاتا ہے جیسے دیکھئے بھئی وضو ٹوٹتا ہے خروج نجاست سے لیکن جب انسان سویا ہو خروج نجاست کا پتہ نہیں چل سکتا اس لیے وہ نین جس میں استرخائے مفاصل ہو اس نین ہی کو کیا کر دیا گیا وضو ٹوٹنے کا سبب قرار دے دیا مسئلہ ذہن میں آیا کیا مسئلہ تھا بھئی نین میں تو فیض آتی ہی نین میں تو کوئی ناقضی وضو چیز نہیں نین سے وضو کیوں ٹوٹا وجہ یہ کہ نین سے تو ٹھیک ہے وضو نہیں ٹوٹا لیکن نین کے اندر عموماً کیا ہو جاتا ہے خروج نجاست اور نین انسان غفلت میں اس کو پتہ نہیں چلے گا اس کا پتہ نہیں چل سکتا اس خروج نجاست کا لہذا نین وہ سبب تھی کس چیز کا خروج نجاست اور خروج نجاست سبب تھا کس چیز کا وضو ٹوٹنے کا تو یہاں سبب کے سبب یعنی نین ہی کو کیا کر دیا گیا وضو ٹوٹنے کا نین ہی کو سبب قرار دے دیا گیا کس چیز کا وضو کے ٹوٹنے کا وہ نین جس میں استرخواہ مفاصل ہو تو دیکھو سبب کے سبب ہی کو کس کا درجہ دے دیا گیا سبب کا درجہ یعنی ناقض وضو کا یہ سبب ہے حالانکہ یہ سبب تو نہیں یہ تو سبب کس چیز کا ہے خروج نجاست کا اور خروج نجاست سبب ہے کس چیز کا وضو تو یہ سبب کا سبب ہے تو بعض وقت جب اصلے سبب پر انسان متلے نہ ہو سکے تو سبب کے سبب ہی کو کیا کر دیا جاتا ہے سبب کے قائم مقام اسی طرح بعض وقت سبب پر سبب جو ہے اس میں مشکل ہو تو سبب کے سبب کو کیا کر دیا جاتا ہے سبب کا قائم مقام جیسے یہاں پر اب ہم کیا کہیں ہر ایک کو یہی حکم بتلایا جائے کہ بھئی کپڑے کو دھونا ہے یہاں تک کہ تمہارا کیا ہو جائے غالب بمان ہو جائے کہ کپڑا کیا ہو گیا ہے پاک اب ٹھیک ہے بعض لوگ تو بات کو آسانی سے سمجھ جائیں گے بعض بیچارے مشکل میں پڑ جائیں گے بھئی کتنی دفعہ دھوئے ہیں ان بیچاروں کے کوئی رائے بنتی نہیں ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں وہ دھوتے ہی رہیں گے کتنی دفعہ دھو لیں گے مشکل میں پڑ جائیں گے تو فقہاں نے کیا کیا یہاں پر سبب کیا تھا کس سے کپڑے کو پاک قرار دیا جائے گا غالب بمان سے جب ہو جائے کہ پاک ہو گیا اور غالب بمان عموماً کس سے حاصل ہو جاتا ہے اس کا سبب کیا ہے تین دفعہ دھو لینا تو اس سبب کے سبب ہی کو کیا کر دیا گیا پاک ہونے کا سبب قرار دی دیا گیا تین دفعہ دھو لے گا بس کیا ہو جائے گا کپڑا پاک دلیل اچھی طرح سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے لِأَنَّ غَالِبَ الظَّنِّ يَحْصُلُ عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ غالب بمان اس وقت حاصل ہو جاتا ہے کس وقت بھئی تین مرتبہ سے کسے اس لیے کیونکہ غالب بمان حاصل ہو جاتا ہے تین مرتبہ سے فَأُقِيمَ السَّبَبُ الظَّاہِرُ مَقَامَهُ تَيْسِيرًا تو اس سبب زاہری کو ہی قائم مقام کر دیا گیا اس غالب بمان کے اس سبب زاہری کو کونسا سبب زاہری تین مرتبہ دھونا یہ جو سبب زاہری ہے کس چیز کا سبب زاہری ہے غالب بمان کا تو اس سبب زاہری یعنی تین مرتبہ دھونے کو ہوئی اس غالب بمان کے قائم مقام کر دیا گیا تیسیراً کس لیے آسانی کے لیے وَيَتَأَيَّدُ الزَّلِكَ بِحَدِيثِ الْمُسْتَيْقِذِ مِمَّنَامِهِ اور اس کی تائید ہوتی ہے اس حدیث سے کونسی حدیث المُسْتَيقِذِ مِمَّنَامِهِ وہ جو نین سے بیدار ہونے والے کی حدیث ہے وہ حدیث میں کیا آیا تھا اِذَا سَيْقَذَا حَدُكُمْ مِمَّنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ اَعْدَهُ فِي الْإِنَائِ حَتَّى يَخْسِلَهُ سَلَات جب تم میں سے کوئی نین سے بیدار ہو تو پانی میں ہاتھ داخل نہ کرے یہاں تک کہ اسے تین مرتبہ دھولے تو دیکھو وہاں بھی تین مرتبہ دھونے کا حکم دیا تو فقہان نے جو تین دفعہ کا اندازہ لگایا اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَيَتَأَيِّدُ ذَلِكَ بِحَدِيثِ المُسْتَيقِذِ مِمَّنَامِهِ اور اس کی تائید ہوتی ہے وہ جو نین سے بیدار ہونے والے کی حدیث ہے اس سے ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْعَسْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فِي ظاہِرِ الرَّوَایَتِ پھر ضروری ہے عصر کہتے ہیں نچوڑنا پھر ضروری ہے نچوڑنا کپڑے کو نچوڑنا فِي كُلِّ مَرَّةٍ ہر مرتبہ میں فِي ظاہِرِ الرَّوَایَتِ کس کے مطابق ظاہِرِ رَّوَایت کے مطابق کپڑے کو ہر مرتبہ نچوڑنا بھی ضروری ہے لِعَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَخْرِجِ اس لیے کیونکہ نچوڑنا ہی نکالنے والا ہے کس چیز کو نجاست کو نچوڑیں گے تو نجاست کپڑے سے نکلے گی بھئی سورہ سمجھ میں آگئے لہذا تین مرتبہ تھوئے اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد اس کپڑے کو نچوڑ لے بھئی اور تیسری مرتبہ میں فقہہ فرماتے ہیں خوب اچھی طرح نچوڑے تاکہ بلکل پانی وغیرہ ختم ہو جائے بھئی ختم ہو جائے تو معلوم ہوا ایسی نجاست میں کپڑے کو تین دفعہ دھویا جائے گا اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد کپڑے کو نچوڑنا بھی ضروری ہے اور تیسری مرتبہ میں قوت کے ساتھ نچوڑے بھئی قوت کے ساتھ پھر ایک اور مسئلہ بھی بھئی یاد رکھئے آگے نئی الک فصل شروع ہو رہی ہے اس تنجا کے بیان میں لیکن اسی گزشتہ فصل سے متعلقہ ایک دو مسائل یاد رکھئے گا انہوں نے طریقے بتلائے آپ کو نجاست کے پاس کرنے کے آپ کپڑے پر نجاست لگ جائے تو کیا بتلائے انہوں نے کہ اگر اس کا ظاہری جسم ہے تو اس کو دھو یہاں تک کہ وہ نجاست ختم ہو جائے کپڑے پر سے اگر وہ دکھائی دینے والی نہیں ہے تو اس کو کتنی دفعہ دھونا ضروری تین مرتبہ دھونا ضروری اور ہر مرتبہ نچوڑا بھی جائے گا اب اگر کوئی ایسا کپڑا ہے جس کو نچوڑنا ہی ممکن نہیں ہے مثلا کوئی موٹی چیز ہے جیسے کالین ہے یا کوئی بچھونا ہے اس پر نجاست لگ گئی ہے تو اس میں یاد رکھئے اس کا طریقہ فقہہ فرماتے ہیں کہ اس کو دھولے ایک مرتبہ اور پھر رکھ دے اور پھر جب اس سے قطرے تپکنا بند ہو جائیں پانی کے پھر اس کو دھولے پھر اسی طرح رکھ دے پھر جب قطرے تپکنا بند ہو جائیں تو پھر تیسری مرتبہ دھولے اب پاک ہو گئی وہ چیز ہوئے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی پھر یہاں ایک اور چیز یاد رکھئے بھئی جس کی عموماً حاجت پیش آتی رہتی ہے یاد رکھئے اگر کوئی بچھونا وغیرہ ہے اس کے اگر ایک کنارے پر نجاست لگی ہے تو دوسرے کنارے پر یعنی جو کنارہ پاک ہے اس پر نماز جائز ہے قالین کے ایک کنارے پر اگر نجاست لگ گئی اس کا یہ معنی نہیں کہ ابھی آپ دوسرے پاک حصے پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے بلکہ پاک حصے پر نماز پڑھ سکتے ہیں مسئلہ سمجھ میں آگیا بھئی ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھئے بھئی بعض اوقات گھی وغیرہ ہے اس کے اندر نجاست گر گئی گھی ہے یا شیرہ ہے یا شہد ہے وغیرہ تو اب اس کو کیسے پاک کیا جائے گا فقہا نے اس کا بھی طریقہ لکھا ہے کہ مثلاً گھی کے اندر نجاست گر گئی ہے اب آپ اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں دوبارہ قابل استعمال بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ انہوں نے لکھا ہے مثلاً بھئی تھوڑا بہت ہے اس میں تو آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی یا جسے اللہ نے مال دیا ہے اس کو تو ضرورت پیش نہیں آئے گی ایک شخ غریب ہے وہ بچارہ کیا کرے بھئی اس کے لئے تو دوبارہ اتنا گھی لانا ہی بڑا مشکل ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ لکھا ہے کوئی کہانے یا مثلاً آپ کاروبار کر رہے ہیں اب بہت سارا کئی من گھی پڑا ہے اس کے اندر ایک چوہا گر کر مر گیا اب کیا کریں بھئی اب ہا لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے ایک طرف آپ کا نہیں بھئی آسانی ہے شریعت کے اندر طریقہ بتلایا ہے آپ اگر اس کو اب بھی پاک کرنا چاہتے ہیں جتنا گھی ہے اسی کے بقدر اس میں پانی ڈال دیں اس کو ملا دیں اس کے ساتھ اور پھر اس کو آگ پر گرم کریں یہاں تک کہ وہ پانی خوشک ہو جائے ایک دفعہ دیکھئے پانی اسے دھل گیا وہ گھی دوبارہ اس میں اتنا ہی پانی ڈالیں اور پھر اس کو آگ پر پکائیں یہاں تک کہ وہ پھر خوشک ہو جائے پانی اور پھر اسی طرح تیسری مرتبہ کر لیں جب تین دفعہ اس طرح کر لیں گے تو وہ گھی کیا ہو گیا پاک ہو گیا مسئلہ سمجھ میں آگیا بھئی اب دیکھئے آگے بھئی کتاب پر فصلن فی الستنجا یہ فصل ہے استنجا کے بیان میں بھئی استنجا کرنا سنت ہے لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَذَبَ عَلَيْهِ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی فرمائی ہے معاذبت فرمائی ہے وَيَجُوزُ فِيهِ الْحَجَرُ وَمَا قَامَ مَقَامَهُ يَمْسَحُهُ حَتَّى يُنْقِعَهُ اور جائز ہے اس کے اندر پتھر وَمَا قَامَ مَقَامَهُ اور وہ چیز جو پتھر کے قائم مقام ہے یعنی مٹی کا ڈھیلا وغیرہ جو پتھر ہے یا جو چیز پتھر کے قائم مقام ہے اس کے ساتھ بھی استنجا جائز ہے يَمْسَحُهُ اس استنجا کے مقام کو پونچھے اس پتھر وغیرہ سے حَتَّى يُنْقِعَهُ یہاں تک کہ اس کو صاف کر دے نجاست کو اس پر سے ختم کر دے لِأَنَّ الْمَقْصُودَهُ الْإِنْقَعُ اسی لی کیونکہ مقصود کیا ہے انقع پاک کرنا ہے صاف کرنا ہے فَيُعْتَبَرُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ تو اعتبار کیا جائے گا اسی چیز کا جو مقصود ہے یاد رکھئے امام شافی رحماللہ وغیرہ فرماتے ہیں بھئی کہ اس تنجاک کرنا کے لئے ضروری ہے کہ کم از کم کتنی دفعہ کرے تین دفعہ تین پتھر استعمال کرنا ضروری ہے صاحبِ کتاب نے آپ کو بتایا کہ ہمارے نزدیک تین پتھر استعمال کرنا ضروری نہیں بلکہ اصل مقصود کیا ہے باک کرنا صاف کرنا لہٰذا اس مقصود کا اعتبار کیا جائے گا جتنی مرتبہ سے بھی وہ مقصود حاصل ہو جائے سورہ سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے یم سحو حتی ینقیہ اس کو پونچھے صاف کریں یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے صاف ہو جائے جہاں عدد نہیں لین المقصودہ والانقاو اس لیکن کہ مقصود کیا ہے وہ صاف کرنا ہے فیعتبر ماہو المقصود تو اعتبار اسی چیز کا کیا جائے گا جو مقصود ہے فیعتبر ماہو المقصود تو اعتبار اسی کا کیا جائے گا جو چیز مقصود ہے وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَّسْنُونُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُ قولہ علیہ السلام وہ دلیل ذکر کرتے ہیں بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَلْيَسْتَنْجِ مِنْكُمْ بِسَلَا سَتِ اَحْجَارِن اور چاہیے کہ استنجا کرے تم میں سے کوئی ایک بِسَلَا سَتِ اَحْجَارِن کتنے پتھروں سے تین پتھروں سے دیکھئے یہ حدیث کے اندر آگیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چاہیے کہ کیا کرے استنجا کرے مِنْكُمْ تم میں سے کوئی ایک بِسَلَا سَتِ اَحْجَارِن کتنے پتھروں سے تین سے تو معلوم ہوا تین کا ہونا ضروری ہے ہم جواب دیتے ہیں وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْسَلَامُ اور ہماری دلیل وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے مَنِسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِر جو استنجا کرے فَلْيُوتِر تو کتنی دفعہ کرے ایک ہے جُفت ایک تاک مثلا تین کیا ہے جُفت ہے یا تاک ہے تاک ہے اور پانچ بھی تاک ہے سات بھی تاک جبکہ چار چھے آٹھ یہ کیا ہیں جُفت تو حدیث میں کیا ہے مَنِسْتَجْمَرَ جو پتھر سے سنجا کرے فَلْيُوتِر تو اس کو تاک مرتبہ کرے یعنی تین ہو گئے یا پانچ وغیرہ فَمَنْ فَعَلَ فَحَسَنُن جس نے ایسا کیا فَحَسَنُن تو یہ اچھی بات ہے وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ اور جس نے ایسا نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں دیکھو اس حدیث میں آگیا جس نے ایسا نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں جس نے کیا اچھا کیا جس نے نہ کیا تو کوئی حرج نہیں معلوم ہے تین پتھر ہونا ضروری نہیں ورنہ حضور علیہ السلام فرماتے کہ تین سے کم درست نہیں وَمَا رَوَاهُمْ مَتْرُوْقُ الظَّاہِرِ اور وہ حدیث جس کو امام شافی رحمہ اللہ نے روایت کیا مَتْرُوْقُ الظَّاہِرِ وہ مَتْرُوْقُ الظَّاہِرِ ہے اس حدیث کا ظاہر مطروق ہے ظاہر حدیث کا کیا ہے حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے ظاہری طور پر اس حدیث سے کہ تین پتھروں کا ہونا ضروری ہے اس حدیث کے ظاہر سے کیا پتہ چل رہا ہے تین پتھروں کا ہونا ضروری ہے حالانکہ اس حدیث کا یہ ظاہری معنی بھی مطروق ہے فقہہ کے نزدیک یہ معنی مراد نہیں چنانچہ بِلْعِجْمَع اگر کسی شخص نے ایسے پتھر سے استنجا کیا جس کے تین کنارے تھے اور ایک کنارے سے استنجا کیا پھر دوسرے سے کیا اور پھر تیسرے سے تو بِلْعِجْمَع یہ جائز ہے یہ کیا ہے جائز ہے حتیٰ کہ اے امام شافع رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعا آپ کے نزدیک بھی ایسا کرنا جائز معلوم ہوا اس حدیث کا ظاہر آپ کے نزدیک بھی مطروق ہے ورنہ تو حدیث کا ظاہر تو کیا بتلا رہا تھا تین الگ الگ پتھر ضرور ہونے چاہئے تھے لیکن آپ کے نزدیک بھی کسی ایک ایسے پتھر سے استنجا کر لیا جائے جس کے تین کنارے ہوں تینوں سے الگ الگ مرتبہ تو استنجا ہو جائے گا ایسا کرنا جائز ہے معلوم ہوا اس کا ظاہری معنی آپ کے نزدیک بھی مطروق ہے بھئی یہ معنی ہے وَمَا رَوَاهُمْ مطروقُ الظَّاہِری اور وہ حدیث جو اس کو امام شافع رحمہ اللہ نے روایت کیا اس کا ظاہر مطروق ہے فَإِنَّهُ لَوِسْتَنْجَ بِحَجَرِنْ لَهُ سَلَاسَتُ اَحْرُفِنْ جَازَ بِالْعِجْمَعِ اگر استنجا کیا استنجا کرنے والے نے بِحَجَرِنْ حَجَرْ نَكِرَا آیا بھئی اور نکیرہ کے بعد فیل آئے تو کیا بنتا ہے اس کے لئے صفت کیونکہ وہ فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر کیا بنتا ہے جملہ اور جملہ کس کے حکم میں نکیرہ کے حکم میں اسی طرح اگر نکیرہ کے بعد جملہ اسمیہ آ جائے وہ بھی کیا جملہ ہے اور جملہ کس کے حکم میں نکیرہ تو وہ بھی اس نکیرہ کے لئے کیا بنے گا صفت تو یہاں بھی بِحَجَرِنْ یہ نکیرہ آیا لَهُ سَلَاسَتُ اَحْرُفِنْ لَهُ خَبَرِ مُقَدَّمْ سَلَاسَتُ مبتدہ مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ اور جملہ اسمیہ ہو کر یہ حجر کے لئے صفت بنے گی تو ترجمہ کیسے کریں گے پتھر سے پہلے یا حجر سے پہلے کیا لفظ لے آئیں گے ایسا ہے فَإِنَّهُ لَوِسْتَنْجَا بِحَجَرِنْ لَهُ سَلَاسَتُ اَحْرُفِنْ پس اگر استنجا کیا استنجا کرنے والے نے بِالْعِجْمَعَ تو یہ بِالْعِجْمَعَ جائز ہے بھئی وَغَسْلُهُ بِالْمَاعِ اَفْضَلُ اور پانی کے ساتھ اس کو دھونا افضل ہے بھئی یہ تو پتھر کے ساتھ استنجا کا ذکر تھا پانی کے ساتھ دھونا افضل اچھا بھئی یاد رکھئے یہ پیچھے لفظ آیا ایک لفظ آیا استنجا اور ایک لفظ آیا استجمارا استجمار استنجا استنجا کرنا مطلقا چاہے پتھر سے ہو چاہے پانی سے ہو پتھر سے ہو اس کو بھی کیا کہہ دیں گے استنجا پتھر سے استنجا یا مٹی کے ڈھیلے سے کرے اس کو بھی کیا کہیں گے استنجا لیکن استجمار یہ بھی اس کا معنی بھی استنجا کرنا ہے لیکن یہ بلخصوص پتھر وغیرہ یا ڈھیلے سے کرنا پانی سے کرے اس کو استجمار نہیں کہیں گے اس کو استنجا کہیں گے فرص سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں وَغَتْلُهُ بِالْمَائِ اَفْضَلُ اور اس کو پانی سے دھونا افضل ہے لِقَوْ لِهِ تَعَالَى بَوَجَى اللَّهِ تَعَالَى کے اس قول کے دلیل ذکر کر رہے ہیں فِيهِ رِجَالُن يُحِبُّونَ اَنْ يَتَتَحَرُ یعنی اس بستی کے اندر رِجَالُن ایسے لوگ ہیں نقیرہ کے بعد فیل آ رہا ہے ایسے لوگ ہیں یو حِبُّونَ جو پسند کرتے ہیں اَنْ يَتَتَحَرُ کہ وہ پاک ہوں بھئی پاک رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پاک ہونے کو تو اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی اہلِ قُبَا کے بارے میں قُبَا وہ مقام جہاں پر ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ کے قریب ہی چند میل کے فاصلے پر یہ بستی تھی اور یہی پر سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر فرمائی بھئی پہلی مسجد ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی لیکن چونکہ یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی اس کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی کہ جو اس مسجد کے اندر دو رکعت نفل پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں صرف دو رکعت نفل بھئی تو اب تو بہترین اس مسجد کو بہترین بنا دیا گیا ہے اور حج اور عمرے وغیرہ پر جانے والے وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں اور تو وہاں جب بھی موقع ملے جتنے انسان زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ لے تو اتنا ہی عظیم ثواب حاصل کر لے گا عمرہ پہ تو اچھا خاصا وقت لگتا ہے احرام باندھنا پڑے گا آپ کو حرام سے باہر نکل کر پھر وہاں سے نیت کر کے آنا ہوگا احرام کی اور پھر آئیں گے بیت اللہ کا تواف کریں گے اور اگر حجوم ہو تو اسی ایک تواف پر بعض اوقات کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں حجوم نہ ہو تو پھر جلدی بھی ہو جاتا ہے اور پھر صفحہ مروا کے درمیان ساتھ چکر لگانے پڑیں گے یعنی سعی کرنا پڑے گی تو وہ بھی اچھا خاصا فاصلہ ہے بھئی اور پھر اس کے بعد پھر بال کٹوائیں گے اب جا کر ایک عمرہ مکمل ہوا بھئی اور کتنے گھنٹے آپ کے لگ گئے بھئی اور یہاں مسجد قبعہ کے اندر دو رکعت نفل ہر دو رکعت پر آپ کو ایک عمرے کا ثواب اللہ نصیب فرماتے ہیں بھئی تو یہ لوگ جہاں یہاں پہلی مسجد حضور علیہ السلام نے تعمیر فرمائی اور پھر حضور علیہ السلام تشریف لے آئے مدینہ منورہ بھئی تو پھر آیت نازل ہوئی اہلِ قبع کے بارے میں کسی موقع پر اور اس میں ذکر آیا اللہ فرماتے ہیں اس بستی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاک ہونے کو اللہ نے ان کی مدہ فرمائی ہے دیکھو کہ ایسے لوگ ہیں جو کس کو پسند کرتے ہیں پاک ہونے کو یعنی پاکی کو پسند کرتے ہیں بعد میں اہلِ قبع میں والے آئے حضور علیہ السلام کے پاک تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھئی کہ کیا بات ہے تم لوگ کیا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالی نے قرآن کے اندر باقاعدہ تمہاری مدہ کے اندر آیت میں تمہارا ذکر اللہ نے فرمایا ہے بھئی آیت کے اندر تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہاں ہاں مٹی کہ دھیلے یا پتھر سے سنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی سنجا کر لیتے ہیں پانی سے بھی تو دیکھو معلوم ہوا صرف اس بات پر اللہ نے ان کی قرآن میں مدہ فرمائی تو کہت عبدالیل ذکر کریں وَغَسْلُهُ بِالْمَائِ عَفْضَلُو اور پانی کے ساتھ دھونا عفضل ہے بوجہ اللہ تعالی کے اس قول کے فِيْهِ رِجَالُوِيُحِقْ بُونَائِيَتَوْ تَحَرُو اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاکی کو نَزَلَتْ فِي أَقْوَامٍ یہ آیت نازل ہوئی ایسے لوگوں کے بارے میں قَانُوا يُتْبِعُونَ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ اَتْبَعَ يُتْبِعُ کے معنی پیچھے لانا بعد میں لانا جو بعد میں لاتے تھے الْحِجَارَةَ پتھروں کے یعنی اس تنجا میں پتھر استعمال کرنے کے بعد اس کے پیچھے اور کیا لاتے تھے الْمَاءَ پانی کو یعنی پتھر استعمال کرنے کے بعد کس کو استعمال کرتے تھے یہ لوگ پانی کو استعمال کرتے تھے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اللہ نے تاریخ فرمائی ہے معلوم ہو پانی کا ساتھ اس تنجا کرنا افضل ہے سُمَّهُوَا اَدَبُن اب بھئی اس تنجا مٹ کرنا مصنون ہے مٹی کے دھیلے یا پتھر کے ساتھ کرنا تو مصنون ہے یہ پانی کے ساتھ اس تنجا کرنا یہ کیا ہے بھئی یہ بھی مصنون ہے تو فرمارے صاحبِ ہدایہ سُمَّهُوَا اَدَبُن پھر یہ پانی کے ساتھ اس تنجا کرنا ادب ہے پتھر کے ساتھ کرنا تو مصنون اور یہ پانی کے ساتھ کرنا ادب ہے یعنی مصطحب ہے بھئی مصطحب ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے سُنَّةٌ فِي زمانِنَا ہمارے زمانے میں یہ سنت ہے بعض کو کہا کیا فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ سنت ہے بھئی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ پانی کے بارے میں کہ پانی سے سنجا کر لیا کرو اور وہ ذکر فرماتے ہیں وجہ اس کی بھئی کہ پچھلے لوگ جو تھے ان کا پخانہ سخت ہوتا تھا مینگنی کی طرح سخت پخانہ خوراکیں ان کی بیچاروں کے پاس کوئی خوراک وغیرہ تھی نہیں پھر بعد میں اللہ نے وہ سخت دے دی خوراکیں قسم قسم کے خوراکیں آ گئیں اب جو پخانہ ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے لہٰذا وہ پانی ہی سے اچھی طرح سابت ہوگا لہٰذا آج کے زمانے میں کیا فرماتے ہیں سنت کیا ہے پانی کے استعمال جی تو کہتے ہیں سمہ ہوا عدب ان کا حق پھر وہ عدب ہے یعنی مستحب ہے وقیل سنت فی زمانینا اور کہا گیا ہے سنت ہے ہمارے زمانے میں اب پانی کے ساتھ استنجا کرے کتنی مرتبات ہونا ضروری کہتے ہیں وہ پانی استعمال کرے یہاں تک کہ اس کے یہ بات واقع ہو جائے اس کے غالب گمان میں کہ وہ کیا ہو چکا ہے پاک ہو چکا ہے یعنی اس میں بھی کوئی عدد مقرر نہیں ہے بلکہ پاک ہونے کو دیکھا جائے گا اور اس کو مقرر نہیں کیا جائے گا مرات کے ساتھ مرتبہ کے ساتھ کہ اتنی مرتبہ کے ساتھ اتنی مرتبہ کرنا ضروری ہے یہ یوں کہیں قدرہ کا معنی اندازہ لگانا اس کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا کس کے ساتھ مرات یعنی مرتبہ کے ساتھ کی کتنی مرتبہ کرنا ضروری مگر یہ کہ وہ استنجا کرنے والا موسوس ہو یعنی وسوسہ کرنے والا ہو وہم کرنے والا ہو وہم کی بڑی خطرناک بیماری ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جس کو وہم ہو جاتا ہے آپ نے شاید بازوں کو دیکھا ہوگا وہ بار بار ایک کام کو کرتے ہیں پھر وہم ہوتا ہے شاید یہ مرسلہ وضو کر رہے ہیں پھر وضو کر لیتے ہیں کہ شاید وضو سہی نہیں ہوا پھر دوبارہ وضو کر لیتے ہیں شاید وضو نہیں ہوا بھئی سمجھ میں آیا تو یہ بیماری ہے اور یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے بھئی دعا کرتا رہے انسان کہ اللہ اس سے حفاظت فرمائے یہ جس کو لگ جاتی ہے جان چھوٹنے کی صورت نہیں سمجھ میں آتی لہذا اسی لئے فقہہ بھی فرماتے ہیں وہم نہیں کرنا چاہئے جب ایک دفعہ آپ نے ایک عمل کر لیا اس میں وہم کرنے کی ضرورت نہیں حسار نے وضو کر لیا وہم کرنے کی ضرورت نہیں بھئی تو کہتے ہیں ازا کانم مگر یہ کہ وہ ستنجا کرنے والا وصواس کرنے والا ہو یعنی وہم کرنے والا ہو فیقدر بسلاس فی حق تو اندازہ لگا جائے گا تین کے ساتھ اس کے حق میں یعنی اس کے لئے کس کم از کم کتنی مرتبہ وہ دھولے تین مرتبہ وقیل بسبع اور کہا گیا ہے سات مرتبہ کسی مرتبہ سات مرتبہ تو برحال جس سے اس کے تسلی ہو بھی وَلَوْ جَاوَزَتِن نَجَاستُ مَخْرَجَهَا لَمْ يَجُدْ إِلَّا الْمَاءُ اور اگر تجاوز کر جائے نجاست اپنے مخرج سے تو پھر جائز نہیں ہے مگر پانی ہی بھئی دیکھئے ابھی آپ نے مسئلہ پڑھا کہ مسنون کیا ہے استنجا کس سے کیا جائے مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کیا جائے پتھر سے استنجا کیا جائے اور پانی استعمال کرنا افضل ہے پانی استعمال کرنا افضل ہے یہ تو اس وقت ہے مٹی کے ساتھ یا پتھر کے ساتھ استنجا کرنا جب وہ نجاست یعنی وہ پکانا اپنے مخرج ہی پر لگا ہو اردگرد نہ پھیل جائے اگر وہ نجاست اپنے مخرج سے اردگرد تھیل گئی اردگرد والی جلد پر لگ گئی تو پھر اب پتھر سے یا مٹی کے دھیلے سے استنجا کافی نہیں ہوگا بلکہ پھر کس کے ساتھ دھونا ضروری پانی کے ساتھ دھونا ضروری ہے مسئلہ سمجھ میں آیا یہی ذکر کر رہے ہیں ولو جاوزت نجاست مخرجہا اور اگر تجاوز کر جائے بڑھ جائے نجاست مخرجہا اپنے مخرج سے یعنی نکلنے کی جگہ سے لم یجوز تو پھر جائز نہیں ہے مگر پانی پھر پانی ہی ضروری ہے اور قدوری کے بعض نسخوں کے اندر کا لفظ آیا ہے اس مطلب میں تو کیا ہے پھر جائز نہیں سوائے پانی کے اور بعضوں میں کیا ہے پھر جائز نہیں سوائے مائے بہنے والی چیز کے علاوہ اور کوئی چیز جائز نہیں تو بعض نسخوں میں ما کا لفظ بعض میں مائے کا لفظ آیا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے دو روایتوں کے اختلاف کو عز کے پاک کرنے میں پانی کے علاوہ کے ساتھ بنابراہ بوجہ اس کے جو ہم نے بیان کر دیا بھئی دیکھئے یہ باپ جہاں شروع ہوا تھا یہ یہ صفحہ 68 نکالیے بھئی صفحہ 68 میں آخری سطر میں کیا آیا تھا بھئی جہاں باب الانجاز وططحیر یہ بات شروع ہوا تھا اس کی آخری اسی صفحے پر آیا تھا وَوَيَجْوَزُ کتاب کتاب کیا بجائے اگر کوئی بہنے والی چیز ساپ کرے تو ساپ ہو جائے گی بدن پر لگ جائے تو پانی کے بجائے اگر کوئی پاک بہنے والی چیز سے ساپ کرے تو کیا ہو جائے گی ساپ ہو جائے گی سمجھ میں آیا بھئی اور یہی آگے کہا تھا اور یہی ایک قول ہے امام صاحب کا یہی قول ہے امام صاحب کا اور یہی ایک روایت ہے امام یوسف رحمہ اللہ سے بھی اور امام یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے فرق کیا ہے فَلَمْ يُجَوِزْ فِي الْبَدْنِ بِغَيْرِ عِلْمَاء پس انہوں نے جائز قرار نہیں دیا بدن کے اندر بِغَيْرِ عِلْمَاء ای پانی کے ہلا وہ فرماتے ہیں بدن میں صرف پانی ہی ہونا ضروری ہے کپڑے وغیرہ پر نجاست لگی ہے تو وہ پاک بہنے والی کسی بھی چیز سے ساپ ہو جائے گی لیکن بدن پر لگی ہے تو کیا ضروری ہے پانی کا ہونا ضروری ہے تو یہی بات صاحبِ ہدایہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی مطن کے اندر بھی اب آپس اپنے سبق پر آئیے یہاں پر بھی بعض نسخوں میں کیا آیا ہے الماء کا لف اور بعض نسخوں میں کیا آیا ہے بہنے والی چیز کا ذکر آیا ہے وَهَادَا يُحَقِّقُ اِسْتِلَا فَرْ رِوَایَتَيْنِ فِي تَطْحِيرِ الْعُزْوِ بِغَيْرِ الْمَائِ اور یہ اختلاف دو نسخوں کا یہ جو دو نسخوں کا اختلاف ہے یہ ثابت کرتا ہے کیا ثابت کرتا ہے اختلاف روایتیں دو روایتوں کے اختلاف کو فِي تَطْحِيرِ الْعُزْوِ کس بارے میں کسی عُزْو کے پاک کرنے کے بارے میں بغیر علماء پانی کے علاوہ کے ساتھ حَلَا مَا بَيَّنَا بَوَجَهُ اس کے جو ہم نے ذکر کر دیا ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ کتاب سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ چاہے بدن پر نجازت ہو چاہے کپڑے پر ہو کسی بھی پاک بہنے والی چیز سے دھویا جائے وہ کیا ہو جائے گی پاک ہو جائے گی اور بعضوں نے کیا کیا ہے فرق کیا ہے تو یہ کہتے ہیں یہاں بھی جو نسخے میں اختلاف آیا بتلاتا ہے معلوم ہوتا ہے اس سنسلے میں دو روایتیں ہیں بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے صرف پانی سے ہی بدن پر نجازت لگی ہے یہ سنجے کا مسئلہ چل رہا ہے نجازت کہاں پر لگی ہے بدن پر لگی ہے اور بعض نسخوں میں کیا ہے پانی ہی ضروری ہے معلوم ہوتا پانی کے وجہ کسی اور چیز سے دھوئے گا تو وہ صفائی اور پاکی حاصل نہیں ہوگی اور بعض نسخوں میں کیا ہے بہنے والی چیز معلوم ہوتا پانی کے علاوہ اور بھی کوئی پاک بہنے والی چیز ہو اس کے ساتھ بھی اگر دھو لے گا تو بدن کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے معلوم ہوتا کتنی روایتیں ہیں سلسلے میں دو روایتیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَحَادَا يُحَقِّقُ اختلاف الروایتیں فِي تَطْحِيرِ الْعُزْ بِغَيْرِ الْمَائِ عَلَى مَا بَيَّنَا اور یہ جو ہے دو نسخوں کا اختلاف یہ ثابت کرتا ہے پانی کے بغیر بھی عُزْ کے پاک ہونے کے بارے میں پانی کے بغیر پانی کے علاوہ کے ساتھ عُزْ کے پاک ہونے کے بارے میں جو دو روایتوں کا اختلاف ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں وَحَادَا يُحَقِّقُ یہ دو نسخوں کا اختلاف یہ ثابت کرتا ہے کیا ثابت کرتا ہے اختلاف الروایتینی فِي تَطْحِيرِ الْعُزْ بِغَيْرِ الْمَائِ پانی کے علاوہ کے ساتھ عُزْ کو پاک کرنے کے بارے میں روایتوں کے اختلاف اس بارے میں اس روایتوں میں اختلاف موجود ہے علامہ بینا بوجہ اس کے جو ہم نے گیان کر دیا شروع باب میں وَحَادَا لِأَنَّ الْمَسْحَ غَيْرُ مُزِيلٍ بھئی یہ کس وجہ سے مطلب میں کیا آیا پانی کے علاوہ اور کوئی چیز اب جائز نہیں اب پتھر کے ساتھ اس جگہ کو ساتھ بھی کر لیں جو نجاستی دردر لگ گئے پھر بھی پاکی حاصل نہیں ہوگی کیوں نہیں حاصل ہوگی صرف کس سے پاکی اب حاصل ہوگی پانی سے پتھر سے پاکی حاصل نہیں کہتے ہیں اس لیے وَحَادَا لِأَنَّ الْمَسْحَ غَيْرُ مُزِيلٍ اسی کیونکہ پانچنا جو ہے یعنی پتھر وغیرہ سے وہ پانچنا غیر مُزِيلٍ وہ پانچنا نجاست کو زائل کرنے والا نہیں بھئی آپ پتھر کے ساتھ یا مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرتے ہیں تو کیا نجاست کہ سارے اجزاء جلد پر سے ختم ہو جاتے ہیں نہیں سارے اجزاء تو ختم نہیں سارے اجزاء ختم نہیں معلوم ہوا پانچنا جو ہے مسا کرنا یعنی پتھر یا ڈھیلے سے یہ نجاست کو پورے طور پر ختم کرنے والا نہیں ہے مگر استنجا کے معاملے میں شریعت نے آسانی فرما دی کہ جب تک وہ نجاست کیا ہے اپنے مخرج پر لگی ہوئی ہے مٹی کے ڈھیلے یا پتھر سے بھی استنجا کر لوگے تو تمہیں کیا حاصل ہوگی پاکی حاصل یہ شریعت نے معلوم ہوا نرمی کی ہے حکم کے اندر ورنہ حقیقتاً تو نجاست پورے طور پر سارے تو یہ اب جو حکم آیا کہ مٹی کے ڈھیلے سے یا پتھر سے استنجا کر لوگے تو بھی پاک ہو جاؤگے یہ خلاف العقل ہے یا مطابق عقل ہے یہ بھئی یہ خلاف العقل ہے خلاف القیاس قیاس کو کیا کہہ رہا ہے قیاس آپ عقل خود دیکھ رہے ہیں بھئی آپ کو نجاست پوری طرح صاف ہوئی ہے نہیں تو یہ ایک ایسا حکم آیا جو خلاف القیاس آیا بھئی کیا آیا خلاف قیاس تو یہ تقاضہ کر رہا ہے پتھر کے ساتھ استنجا کرو تو پاکی حاصل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کچھ نہ کچھ نجاست کے اجزاء ابھی بھی وہاں پر باقی ہیں موجود ہیں اور لوگیں پاکی حاصل ہو جائے گی تو یہ حکم ہوا خلاف القیاس اور آپ ذابطہ پڑھ چکے ہیں اصول فقہ کے اندر جو حکم خلاف القیاس ہوتا ہے وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے یعنی جس محل کے بارے میں جس چیز کے بارے میں آیا ہے اسی پر رہے گا اور چیزوں پر اس کو خیاس نہیں کر تو لہذا جب تک نجاست اپنے مخرج کے اوپر تھی تو اس وقت تک مٹی یا پتھر کے ڈھیلے سے سنجا کر لیں گے تو پاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا لیکن اگر یہ نجاست ٹھیل گئی اس گرد والی جلد پر لگ گئی تو اب وہ بھی پتھر کے ڈھیلے سے صاف کرنے سے وہ جگہ بھی صاف ہو جائے گی نہیں بھئی یہ حکم وہاں پر ہاں ماں نہیں لگا تھا کیونکہ یہ حکم تو خود کیا تھا خلاف القیاس تو اب ساتھ والی جلد کو اس مخرج پر قیاس نہیں کیا جا سکتا دلیل سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَسْحَ غَيْرُ مُزِلِن اسے کیونکہ پہنچنا جو ہے وہ تو نجاست کو پورے طور پر زائل کرنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اسی پر اکتفا کر لیا گیا استنجا کے مقام میں فَلَا يَتَعَدَّهُ لہٰذا یہ اس سے متعدی نہیں ہوگا یعنی دوسرے محل کی طرف یہ حکم متعدی نہیں ہوگا ثُمَّ يُعْتَبَرُ بِالْمِقْدَارِ الْمَانِعِ وَرَاءَ مَوْزِعِ لِسْتِنْجَائِ عِندَ عَبِ حَنِیفَةَ وَبِيُسْفَ رحم اللہ لِسُقُوتِ اعتبارِ ذَلِكَ الموزِعِ پھر بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ ایک درہم کی مقدار نجاستِ غلیظہ اگر بدن پر لگی ہو تو یہ مقدار نماز سے مانع نہیں اس کے ساتھ بھی اگر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی تو یہ ضروری نہیں کہ انسان اسی طرح نجاست لگے ہونے کی حالت میں نماز پڑھے ہاں اگر پانی نہیں ملتا اور ایک درہم یا ایک درہم سے کم مقدار نجاست کی بدن پر لگی ہوئی ہے تو نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی ورنہ اولاں تو کیا کرنا ہے چاہیے پانی سے دھولے ساف کر لے ہاں اور اگر اس ایک درہم سے زائد مقدار بدن پر لگی ہے نجاست تو یہ مانع مقدار ہے یہ نماز سے مانع ہے اب اس کے ساتھ آپ نماز ادا کریں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی اب اب نجاست اگر اس پنجا کے مقام سے پھیل گئی ادھر ادھر لگ گئی تو اب جو ادھر ادھر نجاست لگ گئی کیا صرف اس کے اندر مقدار درہم کا اعتبار کیا جائے گا یا مخرج یعنی محل نجاست کو بھی ساتھ ملایا جائے گا تو اس میں اختلاف ہے شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جو مخرج ہے یعنی سنجا کا مقام ہے اس کا اعتبار نہیں کرنا اس کے علاوہ جو پھیلی ہے نجاست اس کو دیکھو اگر وہ درہم کی مقدار یا اس سے کم ہے تو یہ مقدار مانع نہیں اور اگر یہ درہم کی مقدار سے زائد ہے تو پھر یہ مقدار مانع بنے گی اور اس میں نماز جائز نہیں تو معلوم ہوا محل اس تنجا کے علاوہ کتنی مقدار مانع بنے گی ایک درہم سے زائد مقدار تو اس تنجا کے مقام کا اعتبار نہیں کرنا کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس تنجے کا جو مقام ہے اس کا اعتبار ساقف ہے اس کا اعتبار شریعت نے ساقف کر دیا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا بھئی کیا مانع ہے اس کا اعتبار ساقف ہے بھئی دیکھئی ایک آدمی ہے وہ مٹی کے ڈھیلے سے یا پتھر سے اس تنجا کر لیتا ہے اب اس نے نجاست کو تو ساف کر دیا لیکن آپ مجھے بتائیے کیا نجاست پورے طور پر ساف ہو گئی یا کچھ اجزاء پھر بھی باقی ہوں گے کچھ اجزاء اقینا اب بھی محل سنجا پر باقی ہوں گے کیونکہ پوری سفائی پانی سے تو حاصل ہو سکتی ہے پتھر سے پوری سفائی حاصل تو کچھ نجاست ابھی بھی لگی ہوئی ہے لیکن یہ اس کا اعتبار شریعت نہیں کرتی شریعت اس کا اعتبار جل یہ ساقف ہے چنانچہ یہ آدمی جس نے پتھر سے سنجا کیا ہے اس کے بدن کے کسی حصے پر مثلا بازو پر خون لگ گیا آپ کیا حکم دیں گے کیا حکم دیں گے اگر ایک درہم یا اس سے کم ہے تو نماز جائز ہے ایک درہم سے ضائد ہے تو اس کے نماز جائز نہیں دیکھو محل سنجا کا اعتبار آپ نے نہیں ایک درہم سے ضائد مقدار کا الگ اعتبار کرنا پڑے گا تب وہ مانع بنے گا محل نجاست کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اسی طرح اگر اس محل نجاست یعنی محل اس سنجا کے پاس بھی اگر نجاست پھیل گئی تو اس موز اس سنجا کے علاوہ دیکھا جائے گا ایک درہم سے ضائد محل نجاست یعنی یوں کہیں موز اس سنجا یعنی محل اس سنجا کو ملا کر دیکھو اس سمیت جو نجاست تھیل گئی ہے یہ درہم کی مقدار سے ضائد ہو گئی تو یہ مقدار مانع بن جائے گی تو امام محمد رحم اللہ موز اس سنجا کو بھی ساتھ ملا کر درہم سے ضائد ہونے درہم سے ضائد ہونے کا اعتبار کرتے ہیں جبکہ شیخین رحم اللہ اس کے علاوہ جو ہے ایک درہم سے ضائد ہونے کا اعتبار کرتے ہیں پھر وہ مانع ہوگا بھئی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا بھئی یہ مانع ہے سم یعتبر بالمقدار المانع وراء موز الاستنجائ عند ابی حنیفت وابی یوسف رحم اللہ پھر معتبر وہ مقدار جو مانع ہے اس کا اعتبار کیا گیا وراء موز الاستنجائ استنجائ کے مقام کے علاوہ عند ابی حنیفت وابی یوسف رحم اللہ شیخین رحم اللہ کے نزدی استنجائ کے مقام کے علاوہ مقدار مانع کا اعتبار کیا جائے گا لسقوط اعتبار ذلك الموزع اس وجہ سے کہ اس مقام کا اعتبار ساقش ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جیسے کہیں اور خون لگ جائے تو وہاں صرف اس خون لگنے کی جگہ کو دیکھا جاتا استنجائ کے مقام کو ساتھ شامل نہیں کیا جاتا وعند محمد رحم اللہ مع موزع الاستنجائ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدی استنجائ کے مقام کے ساتھ اس کا اعتبار کیا جائے گا اعتبارا بسائر الموازع قیاس کرتے ہوئے باقی جگہوں پر امام محمد رحم اللہ کس پر قیاس کرتے ہیں باقی جگہوں پر بدن کے باقی حصوں میں کہ کہیں بازو پر اگر خون لگ جائے اگر وہ درہم کی مقدار سے زائد ہو جائے تو کیا ہوتا ہے مانع صلات ہوتا ہے تو لہذا استنجا کے مقام کو ملا کر کس کا اعتبار کیا جائے گا ایک درہم سے زائد ہونے کو دیکھیں گے کہ اگر زائد ہے تو مانع صلات ہے اور کم ہے صلات تو جیسے باقی بدن میں نجاست کے درہم سے زائد ہونے کا جیسے اعتبار تھا اسی طرح وہاں پر استنجا کے مقام میں ملاتے ہوئے اعتبار کیا جائے گا دلیل سمجھ میں آگئی یہ معنی اعتبار بسائر المواز قیاس کرتے ہوئے باقی جگہوں پر وَلَا استنجی بِعَزْمِ وَلَا بِرَوْسِن اور استنجا نہ کرے بِعَزْمِن ہڈی کے ساتھ وَلَا بِرَوْسِن اور نہ گوبر لید وغیرہ کے ساتھ ہڈی اور گوبر بھئی کسی بھی چیز سے استنجا کر سکتا ہے انسان پتھر ہو مٹی کا ڈھیلہ ہو یا اور کوئی شیشے سے استنجا کرنا صحیح نہیں اسی طرح کوئی وہ چیز قیمت والی نہ ہو قیمتی چیز کے ساتھ استنجا کرنا یہ بھی اصراف ہے یہ بھی درست نہیں ہے اور سمجھ میں آیا اسی طرح ہڈی کے ساتھ بھی استنجا کرنا صحیح نہیں کیونکہ حدیث میں منع کیا گیا گوبر لید وغیرہ کے ساتھ بھی استنجا درست نہیں کیونکہ یہ خود نجاست ہے اور اسی طرح مثلا دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہئے یہ سب چیزیں کیا ہیں انتے منع کیا گیا ہے ہاں اگر کر لے استنجا ہو جائے گا لیکن یہ کیا کیا اس نے برا کیا سورة سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولا استنجی بیعاظمی ولا بیراؤت اور استنجا نہ کرے ہڈی کے ساتھ اور نہ گوبر لیز وغیرہ کے ساتھ لئن نبی علیہ السلام نہا عن ذال کیونکہ سرور کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے وَلَو فَعَلَ يُجْزِه اور اگر کر لے کوئی ایسا تو یہ کافی ہو جائے گا اس کے لئے لحصول المقصود کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا اور مقصود کیا تھا اس مقام کا صاف کرنا وَمَعْنَ النَّهِ فِي الرَّوثِ النَّجَاسَتُ وَفِي الْعَزْمِ قَوْنُهُ زَادَ الجِنِّ اور یہ نہی کا معنى معنى کا لحظ میں نے آپ کو بتلایا تھا فقہ کی کتابوں میں آئے تو اس کو عموما ترجمہ کیا کریں گے عِلَّت اور سبب تو معنى النَّهِ اور نَّهِ کا سبب کیا ہے پھر روز کس کے کیا ہے کہتے ہیں کون ہو زَاد الجِنِّ کہ وہ جنوں کی خوراق ہے بھئی کیا ہے وہ حڈی جنوں کی خوراق ہے بھئی یاد رکھئے حدیث میں اسے منع کیا گیا تو بعض فقہہ فرماتے کہ گوبر میں کیوں منع گوبر سے سنجا کرنے سے حضور علیہ السلام میں اسے منع فرمائے کیونکہ منع حدیث میں دونوں کے بارے میں آتا ہے گوبر اور ہڈی دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنوں کی خوراق ہیں دونوں کے بارے میں سمجھ میں آیا بھئی تو پھر جنوں کی خوراق کیسے ہے علماء لکھتے ہیں بھئی بعض فقہہ علماء لکھتے ہیں کہ آپ نے مثلا گوشت کھایا اور ہڈی پھینک دی اس ہڈی پر پھر اللہ جن کے لئے غزہ پیدا فرما دیتے ہیں سمجھ میں آیا اسی طرح گوبر پر بھی ان کے لئے غزہ اللہ پیدا فرما دیتے ہیں اور بعضوں نے لکھا کہ جن کی خوراق انسانوں کی طرح نہیں ہیں جن کی خوراق انسان تو لقمیں بناتا ہے کھاتا ہے چباتا ہے غزہ کو دانتوں کے ساتھ لیکن جن وہ لطیف مخلوق ہے ہوا کی طرح لہذا ان کی خوراق بھی اسی طرح کی ہے اور ان کی خوراق صرف سونگ نہ ہے وہ صرف اس ہڈی کو سونگ تے ہیں تو اسی سے وہ سیر ہو جاتے ہیں بھئی اچھا بھئی یہ میں نے کیا ذکر کیا قول کہ ان کی غزہ کس طرح ہے سونگ نے لیکن یہ قول درست علامان اس کو ترجیح نہیں جنات بھی کیا ہیں انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں لقمیں بناتے ہیں ان میں بھی اسی طرح نکاح وغیرہ ہوتے ہیں ان کی بھی اسی طرح اولاد وغیرہ ہوتی یہ سب سلسلے ان میں بھی چلتے ہیں تو زیادہ راجع وہی کہ اسی پر اللہ کیا فرما دیتے ہوں گے ان کے لئے دوبارہ خوراق پیدا فرما دیتے ہیں اور میں نے بتایا بعض حدیث میں ہڈی کا بھی ذکر اور گوبر کا بھی ذکر آیا کہ یہ دونوں کیا ہیں جنات کے خوراق تو باہ علماء نے لکھا کہ ہڈی جو ہے وہ جنات کے خوراق اور جو گوبر ہے وہ جنات کے جو جانور اور مویشی ہیں ان کی خوراق ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی باقی حقیقت حال تو پوری اللہ ہی جانتے ہیں تو کہتے ہیں وَلَا بِتَعَامِن اور کھانے کے ساتھ بھی اس تنجہ دھایا کرنا ہے وَإِسْرَامُن اور اسراف کرنا حج سے تجاوز کرنا فضول خرچی کرنا وَلَا بِيَمِينِهِ اور دائیں ہاتھ سے بھی نہ کرے اس تنجہ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَا عَنِ الْاستِنجَائِ بِالْيَمِينِ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وَسلم نے دائیں ہاتھ سے سنجہ کرنے سے منع فرمایا ہے یاد رکھئے بیت الخلا میں جب انسان جائے تو ننگے سر نہیں جانا چاہیے بھئی ہمیشہ خر ڈھانپ کر جائے اسی طرح اللہ کا نام وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز انسان کے پاس نہ ہو ہاں تعویز وغیرہ ہے اور وہ چھپا ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن ویسے انگوٹھی وغیرہ ہے اس پر اگر اللہ کا نام لکھا ہے یا اسی طرح کاغذ وغیرہ تو وہ باہر ہی رکھ جائے بھئی باہر ہی چنانچہ حضور علیہ السلام نے انگوٹھی بنوائی تھی بادشاہوں کو خطوط لکھنے کے لئے اور تاکہ اس کے ذریعے مہر لگاتے تھے بھئی کیونکہ صحابہ نے مشورہ دیا تھا آپ بادشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں تو بادشاہ ایسے خط کو اہمیت نہیں دیں گے مہر ہونی چاہیے مہر لگی ہو پتا چلے کوئی بڑی شخصیت کی طرف سے ایک اہم خط آیا ہے چنانچہ حضور علیہ السلام نے پھر مہر بنوائی بھئی اور اس مہر پر تھا محمد رسول اللہ محمد کا لفظ نیچے رسول کا درمیان میں اور لفظ اللہ سب سے اوپر بھئی شکل آپ نے صورت دیکھی ہوگی بھئی آپ نے اور یہ حضور علیہ السلام جب تشریف لے جاتے بیت الخلا سنجا وغیرہ کیلئے تو اس کو اتار دیتے تھے سمجھ میں آیا تو اس کو اتار اور پھر جب بیت الخلا میں داخل ہو تو پہلے بایاں قدم نجس مقام ہے نجس مقام میں بایاں پاؤں پہلے داخل کرے اور جب نکلنے لگے تو دایاں پاؤں پہلے باہر نکالے بھئی اور جاتے ہوئے دعا پڑے اندر داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اللہم اینی اعوذ بی کا من الخبو سی والخبائس بھئی یہ دعا یہ اپنا معمول بنائیں یاد رکھئے یہ نجس جگہوں پر شیعتین ہوتے ہیں وہ پھر بعض اقت انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور جب یہ دعا انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر ان شیعتین اور انسان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جاتی ہے بھئی تو یہ دعا پڑے سمجھو دعا تو یہ ہے اللہم اینی اعوذ بکا من الخبو سی والخبائس لیکن اس سے پہلے کیا لے اللہ کا نام لینا تو یوں پڑے بسم اللہ اللہم اینی اعوذ بکا من الخبو سی والخبائس بھئی اور والی صاحب کا عجیب طریقہ تھا وہ ایسے اعمال ان کا عمل کا طریقہ ایسا ہوتا کہ انسان کے خود بخود تربیت ہوتی چلی جائے مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے جب بیت الخلا جانے لگتے والی صاحب تو بیت الخلا سے کئی قدم دور سہن میں بیت الخلا سات آٹھ گز دور ہے بھی یہی پر اونچی آواز سے دعا پڑھ لیتے تھے تو اب مقصد کیا ہوتا تھا کہ یہ باقی بھی سن لیں وہ آہستہ آہستہ اس طرح ان کی تربیت کا انداز ہوتا تھا تو آپ بھی اس سننے والے ہوں گے وہ سیکھتے چلے جائیں گے سمجھ میں آیا بھئی اور جب بیت الخلا سے باہر نکلے تو پھر یہ دعا پڑھ گفران کا الحمد اللہ 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 حقیقت القلام اللہ اللہ